اسلام علیکم ویئرز میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی انٹرٹینمنٹ اور ایس ڈی انٹرٹینمنٹ کی آج خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ایک ایسی عالمی شہرت کی حامل شخصیت جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جو جب سٹیج پہ آتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور جب وہ شیر سناتے ہیں تو سما باندھ دیتے ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کرام آرفی صاحب میرے ساتھ ہیں اور یہ بڑی مشکل سے ہمارے ہ بات آئے ہیں بڑے دینوں کی کوشش کے بعد ظاہرہ مصروف رہتے ہیں اور نہ صرف ملک کے اندر ہونے والے مشاہروں میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو مشاہریں منقض ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں آرفی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آرفی صاحب سے ہم گفتگو کریں گے نہ صرف شائری کی بلکہ شائری کے سوسائیٹی پر مرتب ہونے والے اثرات کی اور اور بہت سارے خاص طور پر ان کا جو اپنا پروفیشن ہے آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ آرفی صاحب ابھی ہم باہر بیٹے بات کر رہے تھے کہ آرفی صاحب نے بطور صحافی بھی کئی سال اس دشت میں گزارے ہیں اسی کے بارے میں بھی بات کریں گے جی آرفی صاحب ہم کہاں سے شروع کریں گے سر آپ کا بہت شکریہ خیافتہ بھائی کہ آپ نے مجھے مدو کیا بات یہ ہے کہ شاید سے انٹرویو لینا جو ہے یہ بڑا جان جوکھم کا کام ہے ایک بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا رجحان اور ذہنی پر داخت بن جاتی ہے ایک شاعر کی کہ وہ کنفائنڈ ہو کے بیٹھنے کو سمجھتا ہے کہ یہ وقت کا ذیاہ ہے میں صحیح رہا ہوں ٹھیک وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ اس سے جو یہ وقت ہے اس دوران کوئی چہر قدمی کر لی جائے کوئی باغ کے نیچے کوئی درخت کے نیچے کوئی چائے پی کر کوئی تھوڑا سا سوچ لیا جائے یا آہ خلاوں میں ایمن دیکھ لیا جائے ٹھیک یہ ہے شاعر کا دل شاعر کی آپ کو اتحاب دل آ رہا ہوں تو جہاں سے آپ نے شروع کیا وہ بالکل مناسب لگتا ہے مجھے آواز کہ بالکل ایسا ہے کہ یہ شعر کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرلزم میں بھی میں اقتداء میری آواز جو ہے روزنا مدین سے تھا چار پانچ برس میں نے وہاں بطاور صاحب ایڈیٹر کام کیا اور نصر اللہ تفہیمی صاحب انجی پہ ہوتے تھے ہاں مجاہد جعفری صاحب نئی مصطفی صاحب سرفراز شاہد سرفراز شاہد صاحب ہمارے سینئر ہیڈ ہوتے تھے تو اس طرح جنرلزم بھی کی دل سے کی جنرلزم بھی پیج ہم انٹرنیشنل نکالا کرتے تھے پھر کامس نکالا کرتے تھے وہ دن نے مختلف پیجز کا آغاز کیا تھا اس دور میں بلکل ایسے ہم وہ کیا کرتے تھے اور وہاں بھی بخضل باری تعالی اپنا لوہا منوایا ماشا ایڈیڈ می ایمفل ویسے تو اگری کلچرل سائنسز میں میری ایمفل ہے جرائی یونیورسٹی فیصل آباد سے لیکن پر پرزے ایسے تھے آفتہ بھائی کے شروع سے ہی لیٹیچر شیر اور پڑھنے لکھنے سے خصوصا شیر سے بڑا علاقہ تھا تو اس کے بعد انجیوز میں گیا وہاں اپنے شعبے کو کچھ وقت دیا پامپلٹس دکھنے فارمرز کے لیے بکلٹس دکھنے ان کی ٹیننگز آرینج کرنے سیشنز دینے بارہ تیرہ بار سے میں اس شعبے میں رہا آج کل پھر میں سرتپا شائری ہی کرتا ہوں اور کچھ ایک اکیڈیمی ہے ایک سٹوڈیو ہے جہاں گیتوں کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں ہم لوگ لکھتے ہیں کلائنٹس آ جاتے ہیں جیسا جس کو گیت چاہیے ہوتا ہے اکثر شعرہ ہمارے وہاں ہوتے ہیں تو سٹوڈیو کو بھی آج کل وقت دے رہا ہوں اور کچھ مشارجات ہیں ان میں آنا جانا ہے یہ آج کل کی مصروفیت ہے جنرلزم کا آغاز یقیناً ایک ایسا شعبہ جو آپ کے لکھنے کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے تو کیا شعری والا معاملہ اس سے پہلے سے تھا یا اس شعبے میں آنے کے بعد یہ ہوا شعر تو جی میں جب ابھی میں نے اپنے میٹرک کیا تھا بنیادی طور پر میرا تعلق زلہ قصور کی ایک تحصیل ہے تحصیل چونیاں ٹھیک وہاں سے ہیں وہاں ہمارے گھر کے ساتھ ایک پاکستان سب کنٹیننٹ کے بڑے معروف شعر رہا کرتے تھے اب بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیاتی دے لیکن بیمار ہیں دعا کی جائے ان کے لئے میں نام لوں گا تو آپ خوش ہو جائیں گے استاد تجمل کلیم صاحب یہ ہمارا گھر استاد تجمل کلیم کا گھر استاد جی کا خانوادہ اب زاکری اہلِ بیعت تھا ٹھیک تو اتدا میں سوز خانی بھی مجھے انہوں نے سکھلائی اس کے بعد ہم ایک بڑی چار پائی جسے مچا کہتے ہیں اچھا اس پہ بیٹ جاتے تھے جس کی ادوین جو تھی وہ ٹیروں سے بنی ہوئی تھی اچھا اور یہ موٹا سنی کا وان ہوتا تھا اس چار پائی کا وہاں جتنے شوخین لوست ہوتے تھے شیر کے عدب کے وہاں موجود ہوتے تھے چاہے بھائی ہم پیتے رہتے تھے ان دنوں فراد صاحب اور پروین شاکر صاحب کا دورہ تھا بلکل ٹھیک سینئر تھے ہم سے استاد محصرم تو یہ اکثر باتیں کرتے رہتے تھے ان دو شعارہ کی لیگر باتوں کے ساتھ ساتھ تو من میں شوق پیدا ہوتا رہتا تھا کہ یہ کیسے شاعر ہیں ان کی کیسی محصر باتیں ہیں اور کس طریقے سے جمال یاد کو یہ پینٹ کرتے ہیں لیجی صاحب وہیں سے پھر ہمیں شعر کہنے کا شوق ہوا اور اس شعبہ کو سیریسلی تو خیر بہت بعد میں لیتا ہے بندہ ابتدا میں شوق ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہمارا یہ شوق ہی ہمارا یوں سمجھئے کہ پروفیشن ہی بن گیا بلکل ٹھیک تو مقتصرا یوں کہنا جائیے کہ شیر و عدب کا خمیر تو شروع سے ہی بہت اٹھ چکا تھا بعد میں پھر چونکہ صحافت جو ہے آپ بہت خوبی سمجھتے ہیں ایک نمائی نام ہے آپ صحافت بھی بنیادی طور پر لیٹریچر ہی کی شکل ہے بلکل ایسا ہی لیکن یہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایمیجیٹلی اور کرنٹ جو افکاروں خبر ہے اور حالات ہے ان کو ڈپکٹ کرتی ہے اور فوری پہنچاتی ہے اور فوری رد عمل حاصل کرتی ہے جبکہ شیر یا لیڈ افسانہ یا اور دوسری فارم جو ہیں شیر کی اور افسانہ کی یہ آہستگی کے ساتھ دلوں پر دلوں کو متاثر کرتی ہیں اور ایسا ایسا ایک معاشرے میں صدھار کی معاشرے کو گوارہ کرنے کی صورتیں جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے لیٹریچر اور شیر سے وابستہ ہونا درست اچھا یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک شاعر بہت کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جو عام آدمی کو بعد وقت سمجھنے میں بھی مدد گزر جاتی ہے اور یہ احساسات کی بھی بات ہے بیان کی بھی بات ہے ظاہر ہے صحبت ایسی اگر میں اثر آجائے تو وہ اور سونے پہ سوہاگا والی بات ہو جاتی ہے تو کب ایسا لگتا ہے جوانی میں نوجوانی میں کم عمری میں کہ بندے کو شوق تو ہوتا ہے کب ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے جو ہے لیٹریچر سے مکمل طور پہ وابستہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہی میری فیلڈ ہے جبکہ آپ نے پڑا کچھ اور وہ بلکل اور طرح کا سبجیکٹ اور طرح کے معاملات بہت اہم سوال ہے یہاں میں یہ کہوں گا اگر کسی بندے کا شوق اس کا شعبہ اس کا پرفیشن اس کی ارننگ کا ذریعہ بن جائے بے شک ایسا اس سے بڑی سعادت بے شک ایسا ہی ہے ہمارے یہاں ایسا کم کم ہوتا ہے آہا ریئر یہ ہے بہت کم خوش قسمت ہیں میرا بیک گراؤنڈ میرا تھا دیہاتی اور زمینداروں سے تو آہ آہ میرے والد صاحب آہ کاریگر تھے وہ سنار تھے اچھا میری والدہ صاحبہ آہ زمینداروں کی سے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میں نے اگری کلچرل سائنسز جو پڑھی وہ اپنی والدہ صاحبہ کی خواہش کے مطابق پڑھی ہم آپ جانتے ہیں کہ جب میٹرک کر لے بچہ آپ پیسی کر لے تو ابھی وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو کو کسی خاص خاص لائن میں بلکل ایسے اس کو والدین کی خواہش ماننا پڑتی ہے بلکل ایسے سو میں نے بھی کہا کہ اچھا یہ شعبہ اگر ہے تو مجھے جانا چاہیے پڑھنا چاہیے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہم پڑھیں گے کچھ ڈگری لیں گے بغیرہ یہ نہیں خبر تھی کہ جو ہم میں پرپرزے پل رہے ہیں شاعری کے یہ متصادم ہو جائیں گے اور ہوئے جس کا ہمیں مجھے نقصان بھی ہوا مجھے نقصان ہوا اس کا اس طریقے سے کہ اپنے پرفیشن میں بھی میں ایک اعلیٰ درجہ کے مقام تک نہ پہنچ سکا اور شاعری جو ہے یہ تو جناب ایسا ہے کہ تفیق ہے اگر تفیق مل گئی آپ کے شعر کو اگر آپ کے شعر میں تاثیر اس ذات نے پیدا کر لی تو سمجھئے کہ آپ شاعر ایک مننے پر مننے بن گے بن گے آپ کو پھر مشارع بھی ہوں گے ملیں گے آپ کی شگرد بھی بنیں گے بشمول مرد و خواتین آپ کو اکیڈمیوں میں بھی بلایا جائے گا دوسری لیکچرز دینے کے لیے بھی بلایا جائے گا دوسری الفاظ میں یہی شوق جو آپ کا شاعری کا ہے یہ آپ کا کموں بیش ارننگ کا ذریعہ بھی بنیں گا اور آپ کو لگے گا کہ اب میرا یہی شعبہ ہے مجھے آفتاد میاں اس وقت رائٹ ناؤ عمر کے اس حصہ میں یہی لگتا ہے کہ میرا شعبہ میرا پرفیشن شاعری ہے شاعری ہے اچھا آپ نے یقیناً ایسا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ بھی گزارا ہوگا کہ شاعری کے بارے میں جیسے بہت سارے شعبہ جات میں کچھ گروپنگ ہمیں نظر آتی ہے ایون کے صحافت میں بھی کچھ انگریزی کے صافیہ لیدہ قسم کی سوچ رکھتے ہیں اردو والوں میں بھی تین چار گروپس ہیں جو ایک خاص مینڈ سیٹ کے پیچھے چلتے ہیں لٹریچر میں تو یہ بہت زیادہ ہے اور بڑے بڑے نامی گرامی سرکردہ جو وابستہ لوگ تھے لٹریچر سے وہ اپنے اپنے گروپوں کی قیادت کیا کرتے تھے تو اس طرح تو بالکل جو زمین سے اٹھا ہوا ایک شاعر ہوتا ہے اور جو بالکل ان گروپنگ سے الیدہ اپنا ایک راستہ بنانے کی کوششی کرتا ہے اس کو تو بہت ساری آپ کو بھی ایسی مشکلات تو نہیں آئیں ایسا ہے کہ بلکل ہم آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ میں گروپنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اچھا گروپس کا ہونا بڑا باریک فرق ہے گروپس کا ہونا اچھا ہوتا ہے پھیلاؤ ہوتا ہے شیر کا لٹریچر کا عدب کا افسانہ کا جب تلق گروپ منوپلائزڈ نہ ہو جائے بلکل تلق خیر ہوتی ہے ٹھیک منوپلائزڈ ہو جائے تو وہاں پھر ہم پتہ کیا دیکھتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلکل کم تر انٹرلکٹ کی شائرہ ہے یا شائر ہے شائرات کے حوالے سے اس لیے خاص طور پر میں آؤں گا کہ یہ ایک عام اب تو ضرب المثل ہی بن جکی ہے متشائرات کہ چونکہ ان کا اچھا ان کا اتنا قصور نہیں ہوتا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بڑے شیر کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر سکے ٹھیک تو ان کو پھر جو ہے ہم لوگ پھر اچھا نہیں سمجھتے ہیں اس گروپنگ کا منوپلائزڈ ہو جانا وہ لوگ خاص اور پر جو کہ سکھا بند شائر ہیں جن کو خدا نے توفیق دی ہو ہیں جن کے پر پرزے ولائی تھی ہیں وہ پھر ایسی شائرات یا شائروں کو اب تو یہ علت شائرات اور شائروں دونوں میں برابر ہے کہ وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ کچھ تو شائر جو ہیں سینئر شوراق کے ہتھے میں کہوں گا چڑھے جاتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی دوسری الفاظ میں مکمل لکھ کر ہی دے دے جس کو میں پوسٹ کر لوں اور مجھے کومنٹ سار ویوز آ جائیں اور میں ایک شائر مستنج شائر بن جوں شائر اور شائر ایسی کرتے ہیں ایک تو یہ کوشش ان کی دوسرے یہ وہ کرتے ہیں کہ جو تھوڑے سے ذرا سیانے ہو جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو جن شائروں کی غزلیات وہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی خیال وہ چوری کر لیتے ہیں ٹھیک اور اپنا تختہ مشک بنا لیتے ہیں یہ تو اہمسی بات ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دو تین ایسے مظاہر ہیں جو نوجوان شورا کی راہ میں رکاوٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں نوجوان کو اپنے ہنر پر اعتماد کرنا چاہیے مطالع کرنا چاہیے اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے دیکھئے فیض احمد فیض صاحب اسی وقت نہیں ناصر کازمی صاحب نہیں کہلوائے تھے حفیظ جلندری صاحب یہ جتنے بھی ہمارے مشاہی بڑے شاعر عباس صاحب صاحب میں ان دوستوں کی ان میں سے بعض مشاہیر کی مشقت عرق ریزی اور ریاضت کا گواہ کہ یہ لوگ ساری رازات بھر شیر لکھتے ہیں کاٹتے ہیں اور ایسی جان کا ریاضت سے ان کی غزل وجود میں آتی ہے جو کہ پھیلتی بھی ہے اور جس کا ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلام کہا گیا ہے تو نوجوانوں کو بھی ریاضت کا عمل ترک نہیں کرنا چاہیے اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے یہاں ایک اور بات ہے ممکن آپ سوال پوچھیں یا نہ لیکن اس سے چونکہ جڑا ہوا ہے افتاب بھائی تو میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ ہمارے ایک شاعر ہیں اس عہد کے نوجوان شاعری میں تو کہوں گا تہذیب حافی جی بلکل میں یہ کہتا ہوں ہمارا جتنا نوجوان کڑرے اس وقت شاعری کر رہا ہے ان سب کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ تہذیب حافی بن جائیں بلکل ایسا ہی بلکل بلکل بجافر حالانکہ یقین کیجئے اس شاعر کی ریاضت کا میں گواہ ہوں وہ تانسہ سے اس کا تعلق ہے عجب ایک تو ریت ہی ریت ہے تانسہ میں سہولیات نہ ہونے کے برابر بلکہ ریت اڑتی ہے آنکھوں میں وہاں کا پالا وہ شاعر ہے ایک تو جب ابھی وہ اپنے تدائی مدارج کر رہا تھا لڑکا اس نے کوئی ایسا شاعر نہ چھوڑا جو کہ اسے لگا کہ یہ اچھا اور بلند شاعر ہے مجھے اس سے ملنا چاہیے وہ کہیں سے کرایا اصل کر کے اسے ملا سندھ میں اس وقت ہوتا تھا سندھ گیا وہ بلکل ٹھیک تو اس تہذیب میاں کی ریاضت کو لوگ نہیں دیکھ دو باتیں تیسری بات اس نے ایک نیا تھاٹ جو ہے اچھا نیا تھاٹ سر اب میراس نہیں کسی بلکل ایسے وہ تو رب کی دین ہے اس شخص سامنے کی باتیں جو ہمارے حافظہ میں ہمارے مشاہدے میں ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں ڈپکٹ نہیں کر سکتے شیر کی زبان میں اس نے وہ کی ہے بلکل ایسے یہ سبب ہے کہ اللہ نے اسے عزت دی ایک لوگ اس کے فالوورز ہیں تو یہ بھی میں کہوں گا سب اپنے نوجوان شاعروں سے آپ کے پاڈ کاسٹ کے توسط سے کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے اپنی وقت کا انتظار ہونا چاہیے ریاضت کنی چاہیے اس کی مہر مانگنی چاہیے کہ وہ اشعار میں برکت دے باز اچھے نوجوان شاعر اور شاعرات بھی ہیں تہذیب کی بات ہو رہی ہے آپ نے بھی انٹرنیشنل مشہر پڑھے تہذیب نے بھی پڑھے اور ظاہر ہے اچھا یہ پلیٹ فارم باز ایسا ہوتا ہے جس کی حسط بہت زیادہ ہوتی ہے اور ظاہر ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں بڑی آسانی سے پھیل جاتی ہیں اور لکی جب آپ باہر بڑا مشہرہ پڑھ آتے ہیں اور وہاں سے جب آپ داد سمیٹ آتے ہیں تو ہمارے شو بیز میں بھی روایت رہی ہے جو انڈیا سے ہو کے آجتا ہے وہ سپر سٹار بن جاتا ہے اور یہاں بھلے اس کی زندگی کے کئی سال دست کی سائی میں گزر جیں تو آپ نے بھی باہر کے مشاعرے پڑے آپ نے تو کیا لگتا ہے کہ آپ حالانکہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ باہر والے بلاتے اس کو جس میں کرنٹ ہو گا جس کی شاعری اس لیول کی ہوگی کہ اس کو بڑے پلیٹ فرم دی جائیں لیکن شورت باہر سے کیسے بطلب یہاں پہ کیوں آپ مشہور نہیں ہو پاتے ہاں آپ کے اسی سوال جواب بھی چھپا ہوا تھا کہ جیسے دوبئی کا منش ہے جی بلکل انڈیا ہے جیسے شارجہ جیسے بہرین جیسے دوہا یہ گلف کے منش اس وقت اردو شاعری کے فروغ میں نہ تاہم کردار بلکل ٹھیک ان لوگوں یہ چونکہ ملٹائی ہوتا ہے لہٰذا اور پھر ان لوگوں کے مشارعہ جو ہیں وہ اپنے جو ان کے مالی مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بلکل ایسا میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ایک منش ہے دوبئی کا انداز بیان جی بلکل انداز بیان اور کے جو کرتا دھرتا اور ہمارے دوستوں میں بھی ہیں جناب ریحان صدی جی بلکل اور جناب محسر شازی عقید وائی صاحب ان کی اہلیاں ہیں گال بن گو نہیں پارٹنر شیپ ہے اچھا بنیادی طور پر ہیں ٹھیک ان لوگوں نے انداز بیان کو جس محنت سے اس طوار ہے اور انداز بیان ایک برینڈ بنا ہے اس کے پیچھے ان کی محنت شاقہ نظر آتی ہے اس برینڈ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے اس خطہ پاکستان کا ایک شہر ہے تونسہ وہاں دہزیب حافی ہیں اچھا ان کے جیسا کہ آپ نے کہا چیزیں تو ایسا ہی ہے پھر پاکستان میں ایک شاعر ہیں جناب عمیر نجمی ہیں پھر پاکستان میں ایک شاعرہ ہیں فریحہ پھر پاکستان میں ایک سینئر شاعر ہیں اکرام عارفی صاحب اچھا عباس صاحب ان لوگوں نے ایک خاص عرصہ ان شعراء اور شاعرات کی لکھتوں کلام کو جج کیا پرخا پھر اپنی ان کی جو ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ وہاں سے ہو کر ہی وہاں کوئی آتا ہے ٹھیک قصہ مقصد یہ ان کے پاس وسائل بلکل ایسا منچ بڑا ہے گلف آپ کو پتا ہے کہ مرٹا ہی آتے بلکل ہوتے ہیں وہاں اور پھر ہماری سائکی بھی یہ ہے کہ جو باہر سے ہو کے جیسا آپ نے کہا جو باہر سے ہو کے آجائے تو وہ ہی اللہ اچھا شاعر ہوگا اور وقی شاعر ہوگا میں آپ کو راز کہ بعد شاعر جو جن کا ایک جھکاوہ سائی تھا جن کا ایک حیولہ سائی تھا جن کا ایک عقص سائی تھا وہ بلا لیے گئے اپنی کسی ایک عادل خط کے حوالے سے جب انہیں اپنا کلام سنانا پڑا تو وہ دھڑام سے نیچے گرے اب ایسی مثالیں بھی ہیں لیکن جو وہاں سے پڑھ آتے ہیں ہم آپ کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ میاں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے ہمارے ہاں ایسے پلیٹ فارمز کیوں میسر نہیں ہیں بڑا سوال تھا یہ صاحب بات یہ ہے ہم ابھی تک یہ تیہ نہیں کر سکے کہ فلم اسلام میں جائز ہے یا نہیں فلم دیکھ رکس اسلام میں جائز ہے یا نہیں شورا کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں حضور جہاں اس طرح کی گنج لکے موجود ہوں اس طرح کے ازہان میں شکوک و شبہات موجود ہوں وہاں آٹھ کی جتنی فارمز ہیں رکس ہو گئی کی ہو شائری ہو مجسمہ سازی ہو ان کا دائی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو آرٹس ہیں ان کے فروغ کے لیے محض پرائیویٹ چھوٹے تنظیمیں ہی کافی نہیں ہے سرکاری اداروں کو جب تلق انٹرسٹ نہ ہوگا اطلاعات و ثقافت کے محکموں کو جب تلق انٹرسٹ نہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ثقافت ہمیں اپنا شیر ہمیں اپنا آرٹسٹ جو ہے دنیا کے سامنے ایسے کھڑا کرنا ہے تاکہ اس محاذ پر ہم کامیاب ہوں جی بلکل ایسے ہم لوگ بس جذوی طور پر پاؤں پاؤں سا شعبوں میں آگے بڑھتے رہیں گے چل اور یہ ہر بندے کی ذاتی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے ورنہ سرکاری سطح پہ تو بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہی ہیں جو ہمارے فنکاروں کو فنون لطیفہ کے لوگوں کو آگے نہیں جانے دیتی درست کہا آپ کا اپنا ایک انداز ہے شیر پڑھنے کا شیر کہنے کا تو ظاہر آپ کا ہے ہی ہے لیکن جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں اور جب آپ کی آواز اور آپ کا انداز لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے دیوانہ وار آپ کی شاعری پہ اس طرح گور کر پاتے ہیں یا آپ کے سٹائل میں رہ جاتے ہیں پچھلی سے موقع دیا کہ میں پچھوی آن کر ہوں اتنے زیادہ پھورنز ہیں اتنے زیادہ شاعر ہیں اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں لوگ کر رہے ہیں پہنچ رہی ہیں لوگوں تک باتوں اور شاعروں اور منچوں کے اس اجدہام تنظیموں کے اس اجدہام میں سے آپ نے اپنی بات کو کیسے نکھیڑنا ہے کہ وہ تھک کر کے خلق اس کا پھیلاؤ ممکن ہو سکتے پہلے تو میرے ذہن میں یہ ہے بات درست ہر شاعر کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے لیکن ایسا کر گزرنا یہ تفیق کے ساتھ کسی کے بس کا روگ ہے کوئی کوئی ایسا کر گزرتا ہے بلکل ہم آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈائسوں پر مختلف رسٹروں پر مختلف مشہاروں میں لوگ سبق سنا کر چلے جاتے ہیں حضرت یہ جو خلقت آئی بیٹھی ہے یہ آپ کا پرسونہ آپ کی آواز کا ادار چڑھاؤ آپ ان کو کیسے آئی کن ٹیکٹ میں لے انٹر ایکٹ سیشن بناتے ہیں اس چیز کی بھی خواہش مند ہوتی ہے دوسری بات تیسری بات اب میں ہوں ایسا میرے پر پرزے ایسے میں کبھی لگی لپٹی نہیں رکھتا جو میرا من ہے جیسے میں نے شیر لکھا ہے جو میرا خیال ہے میں اس کو اپنی اٹموسٹ کوشش کروں سطح پر یہ انٹرٹین کرتا ہے لوگوں کو دوسری سطح پر میسج بھی ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ شاعری جو ہے یہ تو وہ مطلب بڑے بڑے تھاٹ ہیں جو وہ سقیل الفاظ میں ہی بیان ہوں تو شاعری ہوتی ہے سامنے کی چیزیں جو روز مرہ کا محابرہ بلکل ایسے آپ کی جن فائل کے مسائل ہیں بلکل ایسے ان کو نہ لیا جائے تو بہتر ایسا نہیں ہوتا ساری اس وقت جن فائل حقیقت بن چکی ہے جو شاعر اس جن کے جن زی کے مسائل کو ڈپکٹ نہیں کرے گا اپنے اشار میں اپنی دکھتوں میں یوں ایسے بھی جس شخص نے کوئی بات کی ہے وہ بات ہے کے نہیں وہ کھڑی 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 تو نہیں تماشا تو نہیں اس میں سے شاہر کی ریاضت جھانتی ہے بات ہے اس میں دلوں پر اثر کرتا ہے کے نہیں بے حمد تعالی ساتھ شکر آف اللہ کا بہت لاک لاک شکر ہے کہ اس نے پہلے میرے کلام کا موضوع میرے کلام کی اہمیت میرے کلام میں جو اگر ہے تو وہ خلقت تلق پہنچ جائی اس کے بعد میرا سٹائل ہاں بعد ایک ایسے مواقع تھے ایک اور بری پا جب کسی مشہارہ میں میں دیکھتا اچھا یہ میرا مسئلہ بھی میں دیکھتا ہوں نا کہ سامین جو ہیں مسابق شاعروں کا کلام سابق سونے سون کے تھاک گیا بور 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 تھاک گیا ہیں تو میرے تن بدن میں اہا ٹھیک نیچ ان بیلد ہے کہ اب یہاں تھوڑا سا آؤٹ آف دا وہ ایک تو وہ ایک دو جگہوں پیسہ آؤ آف محرکات یہی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک خلقت کسی سطح پہ جن جائے اچھا یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ آپ جس سٹائل کی ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ہمارے ویورز وہ بھی دیکھ لیں اور پھر اسی پہ آگے بات چلے گی کیونکہ آپ کا جو انداز ہے اس وقت اگر دیکھ جائے شیری دنیا میں بہت سارے امدہ پڑھنے والے بھی ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ملک میں بہت سارے اچھے انداز سے بھی ہیں لیکن آپ کا منفرد سٹائل ہے نا وہ کمال ہے تھوڑا سا اس کی ایک ہو جائے تو پھر ہم آگے سیلسلے کو چلا ہاں ایک گزل ہے ویسے تو جب پورا سج جاتا ہے راستم پیٹ سج جاتا مشاہرہ سج جاتا ہے کھڑے ہو کے ہم فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی تو بات ہی اور ہوتی ہے لیکن کیونکہ سٹائل ہی ایسا ہے جب بھی شیر سناتا ہوں ایسی نہ ہم کو بلائی آواز لے کے ایسے نہ ہم کو بلائی پہلے دکان دل میں نیا مال اللہ سمائل اللہ کیا بلائی پہلے دکان دل میں نیا مال لائی آواز دے کے ہم کو یخ بست راست پہ بلا یا ہے اپنے اہا اہا کیا خوب کیا خوب یخ جا مال بی جی جا میں جمال بی جی نظریں ملائی کیا خوب کیا خوب کیا خوب کیا خوب جا میں جمال بی جی نظریں ملائی ملائی آواز دے کے ایسے یہ بھی کہا کہ آپ ہی کا انتظار ہے یہ بھی کہا کہ آپ ہی کا انتظار ہے یہ بھی کہا کا کشام سے پہلے لای آئی واہ واہ کیا خوب کیا خوب کیا خوب کیا خوب یہ بھی کا کہ شام سے پہلے لای آئی آئی آواز دے کے ایسے اسی کا ذا کب مکتا ہے جی پیس کل شب دیار دل میں خیال کی بھی دھ تھی کل شب دیار دل میں خیال کی بھی دھ تھی بھی اکرام کھو گیا ہے اسے ڈھونڈ لائی بھائیے آہ اس میں نغمگی بھی ہے اس میں آپ نے تو مکمل کر دیا نا اس کو جو چاہے جہاں مرضی کسی ڈرامے میں کسی فلم میں استعمال کر لے تو اس کی جو دھون ہے یہ ایک بقاعدہ علیہدہ سے سبجیکٹ ہے علیہدہ سے کام ہے تو جب آپ کی آمد کا جو سلسلہ ہے کیا یہ سب کچھ اس کے ساسد بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے یا پہلے اس کو تحریر میں لے کے تو پھر اس کو اس طرح آپ کرتے ہیں بلکہ آپ کے ویورز کے لیے ایک نئی بات ہے جی جی پساوقات کافی پاڈکاسٹ بھی ہوئے انٹریوز بھی ہوئے یہ بات ابھی تلک میری نیجی محافل میں ہی دوستوں کو پتا تھی لیکن ایک شاعر کھڑی کتاب ہوتا ہے لوگو سنیے اب چونیا میں ہمارا گھر افتادمیا میر عالموں کے محلے میں تھا میر عالم ہم سمجھتے ہیں میراز والے میراز ہی بھی کہہ لیتے ہیں ٹاڑی بھی کہہ لیتے ہیں جس کو جتنی سمجھ ہو وہ کہہ دیتے ہیں میر عالموں کے محلہ میں تھا میرے کلاس فیلو دو ہوتے تھے پریمری کے بعد ہم جب میڈل میں گئے میڈل تک بیچارے پڑھ سکے میر عالم نے کیا پڑھنا ہے لیکن آٹس پڑھے تھے ٹھیک ہے پپو اور ڈھولی اچھا یہ میرے دو کلاس فیلو تھے ان کے والے صاحب کا نام تھا چاچا نیامت چاچا نیامت ڈھولک کا شاہنشاہ تھا چاچے نیامت نے چوک میں بیٹھنا منادی بھی کرنی فنکشن میں بھی جانا سفید رنگ کا ایک صافہ اپنی کمر کے گرد سے اپنے گھٹنے کے نزیق بندنا ایسے کر کے سامنے ڈھولک نال رکھنی بلکل ایک ہوتی ہے فیلمی ڈھولک ایک ہوتی ہے نال ایک پکھاوج بڑی ہوتی ذرا چاچے نیامت کے پاس نال ہوتی تھی ٹھیک جو تھوڑی سی یہاں سے براد ہوتی ہے چوڑی اور تھوڑا بریق سی ہوتی ہے بلکل ایسے ہاں بلکل ایک ایک اینڈوکس کا تھوڑا باری چاچا بجاتا ہے اچھا ان کی ایک ہمشیرہ تھیں سیدو ٹھیک مجھے ابھی بھی نام یاد ہے ہمارے ساتھ گوڑیاں اڑاتی تھی اچھا پھر دو کھونڈی کھیلتی تھی اچھا لوگ تھے بڑے ٹھیک بڑے لیبرال لوگ ہوتے ہیں اس وقت تو پتا ہے ہاں ظاہر ہے دھنکاری لیکاری ڈھولک کی گت تھاپ اب تاب وہاں سے ہی میرے من میں آئی ہے اللہ درست وہاں سے میرے من میں آئی ہوئی ہے اس کے بعد پھر مختلف مواقع پہ ایسی کمپنیز رہیں جیسے آج کل ہم آپ نے سنا ہوگا جناب استاد جویل بشیر صاحب ٹھیک لاہور گھرانے کی جناب استاد اللہ کبر علی خان صاحب خالد خان صاحب علی شاروخ خان اور یہ سب دوست جونیل خان یہ ہم سٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں یہ دوست وہاں تشریف لاتے ہیں جو مختلف گیت لکھے جا چکے ہوتے ہیں جس استاد نے بھی جس دوست نے بھی جس گائکہ یا گائک نے پریہ پرویس صاحب بھی تشریف لاتے ہیں گانا ہو وہ اپنا سٹوڈیو میں جا کے اس کو ریکارڈن کروا لیتے ہیں تو اسی وہاں نے ہم شوا را جو وہاں بیٹھتے ہیں ان کو یہ موقع میں یسر آ جاتا ہے کہ ان بڑے لیکار اور گائک استادوں کی گفت گُ heap ہم گائک نہیں ہیں جو ویسی شوق ہے ترنمہ کیلکہ ٹھیک لیکن ان سے بھی سیکھ سیکھے گنا پھر وہ ماشاہدہ کر کر کے ایک خاص طرح کا من میں دل میں ایک وہ ایک آ گیا ہے آہنگ سا ٹھیک جو جب کلام کہہ لیتا ہوں میں تو اس کے بعد میرا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دھن بنا دھن بنانے تا اچھا اس کو ساتھ ہی آپ مرتب کر لیتے ہیں جی جی وہ دھن بھی بن جاتی ہے بعض اوقات نہیں بھی بنتی اس طرح کا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی وجہ شورت جو ہے اس وقت وہ آپ کا انداز ہے یا آپ کی شیئر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ صاحب میاں آپ بھی شائری کو سمجھتے بھی ہیں کسی دور میں کی ہوگی یا کرتے بھی ہوں گے جان تک پتا چلا شیئر وجہ شورت جب شیئر بنتا ہے تو اس کی ثبوت بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ٹھیک ایسے کہ جب کسی منچ پہ براہ راست ہم کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پہلی قیرت جو ہوتی ہے نا جی جی وہ کلام دو مصروں کا ہوتا ہے جو کہ سامنے ان تک پہنچتا ہے بالکل ٹھیک دوسری قیرت میں بھلے جس کا جیسا انداز ہے وہ ویسا اختیار کرے جی ٹھیک لہٰذا یہ سند ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ کلام لگ گیا ہے سامنے کے دل کو ٹھیک ناظر کے دل کو لہٰذا خیر ہے ایک ثبوت یہ ہے دوسرا ثبوت آپ کے سٹائل کا انداز کا ہوتا ہے داد لینے کا انداز ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی اٹھا جکا کہ میرا اس سے کوئی مراد اپنا آپ دکھانا شو آف کرنا یا یہ نہیں ہوتا ہے ایک تو نیچرلی ایسا ہے دوسرے میں آپ کو یہ کہا کہ سامنے ذرا تھوڑا سا جوڑ جائے بے شک ایسا ہے لہذا یہ دونوں چیزیں ہی بھی حمد اہی تعالیٰ آج اللہ کی کرم سے اللہ کی رحمت سے اصحاب یہی کہتے ہیں کہ میاں کلام بھی ماشاء اللہ آپ کا خوب ہے ایک دور تھا جب شائری کے حوالے سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ہماری سوسائٹی میں بہتری لائے گی یا لا سکتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ بہت زیادہ مختلف حوالوں سے بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہے اخلاقی طور پہ بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی تو کچھ اہباب کا یہ کہنا ہے ان کا یہ سوچنا ہے کہ چونکہ ہم لٹریچر سے دور سوسائٹی ہیں ہم لٹریچر سے دور ہیں اس لیے ہمارے یہ حالات ہیں تو کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ ہماری لٹریچر سے دور ہی نہیں ہمیں اس حالات پہ پہنچایا یا کوئی اور وجہ آپ کو بطور شاید آپ کو سمجھا دی ہے سماج میں بہتری ایک تہہ دار تہہ عمل ہے کوئی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سماجی بہتری کا نہ ہی دعوے دار ہو سکتا ہے نہ ہی ذمہ دار ٹھیک ایک بات تو یہ اب سماج میں مختلف قسم کے سیگمنٹ موجود ہیں لیئر موجود ہیں سائنس دان کلرجی بلکل پیش امام مبلغ مدرس شاعر ہر طرح کے بلکل پلیس ایساد ریاستی کار پردادان ٹھیک ہے یہ سارے مل کے ہی جب مربوط کوششیں کرتے ہیں تو سماج بیسے جی کی طرف جاتا ہے ہاں ایک شاعر جو ہے نا یہ کسی ایک فرد کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے مجرد حیثیت سے کہ جیسے میں شاعر ہوں میری کوئی بات آپ کو اچھی لگ گئی دوست کو اچھی لگ گئی کسی کو اچھی لگ گئی جس کو اس نے سوچنے پر مجبور کیا تو این ممکن ہے توقع رکھی جانی چاہیے کہ اس شخص کی جب یہ بات لگ گئی دل کو تو وہ کسی سطح پر یہ ڈسپلی کرے گا اپنے روزمرہ کے عمالوں معاملات میں بلکل اچھا ان فرادتی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتری آتی ہے شاعری سے بھی بات ہوتی ہے ایک مضمون ہوتا ہے ایک میسج ہوتا ہے ایک لیکن اگر ہم ان ٹوٹیلیٹی سمجھے نا کہ شعرہ یعنی سماج کے بگاڑ کا سبب لٹیٹرچر سے دوری ہے تو یہ بات چندہ درست نہ ہے درست کیونکہ شاعر جو ہے یہ اخلاق کے صدھار کا یا لوگوں کے افالو کردار جو عام روزمرہ کی لیندین کے معاملات ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے شاعر کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے چھپے ہوئے جمالیاتی گوشے ہیں جی بلکل صورتیاں ہیں اولاً ان کو بھارے بلکل ٹھیک تاکہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا زندگی کو گوارہ کرنا نسبتاً آسان ہو جائے بلکل ٹھیک دوسری پھر مجھے یاد آ رہا ہے نظم کے بڑے شاعر مجید انجی صاحب کی ایک بات ان کے واحد انٹریوی میں مرن نے کہی ہوئی ہے مرن نے کہا شاعری ایک عمل خیر ہے ٹھیک بلکل درست کہ جو چراغ سے چراغ جلانے کا عمل ہے بلکل کہ اس کو نوٹ کرنا فیل وقت کسی آلہ سے کسی تھرما میٹر سے ممکن نہیں ممکن نہیں بلکل ایسا ہے تو صاحب نہیں لیٹریچر سے دوری ایک وجہ تو ہو سکتی چھوٹی موٹی لیکن ہولی سولی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سماجی بغاڑ کا بنیادی سبب لیٹریچر سے دوری ہے اس کے اور بڑے پروسان اور بھی وجوہات اور وجوہات بلکل ایسا ہی وہ آپ پھر کسی پھر کسی وقت ہم بیٹھیں گے تو ان پر ہم سیر حاصل کو بلکل ایسا ہی آپ نے ایسے شاعر کی گفتگو سنی جو نہ صرف شاعر میں اپنی بات کرنے کا ہنر جانتے ہیں ان کی ادائیگی کا ایک خوبصورت انداز ہے بلکہ وہ بہت ساری سوسائٹی میں دیگر جو ایشیوز ہیں ان پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک شاعر کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کا انداز جو ہے وہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ یقیناً لوگوں کو دلوں میں اترتے ہیں میں اپنی گفتگو کا سلسلہ یہی ختم کروں گا آہ پروگرام سے آپ سے اجازت لوں گا لیکن میں گزارش کروں گا اکرام عارفی صاحب سے کہ وہ ہمارے ویئرز کو کچھ اپنی آہ جو من پسند چیز ہے وہ ایک دو غزلیں ضرور انایت کریں تاکہ یہ آہ ہمیشہ یاد رہنے والی نشیست بن جائے بہت شکریہ افتاب بھائی اچھا مجھے فوری طور پر پنجابی کی ایک غزل یاد ماشاءاللہ ظاہر ہے جی وہ پہلے 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 اس کی دھنے بھی نہیں بنی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے کونٹینٹس جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سرائیت کریں گے پھیلیں گے سنیے گا آج مروڑی پٹاں گا آج مروڑی پٹاں گا ریندی کند بھی چٹاں گا آج مروڑی پٹاں گا ریندی کند بھی چرتاں گا اجران آل سجارٹےور اہاً با سانال سجارٹےور تیری یاد ہی چٹاں گا واہ 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 bud سواراللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری یاد ہی کھٹاگا جے کر چرخہ نہیں چل لایا جے کر چرخہ نہیں چل لایا بونی کی تھے بٹاگا ہو ہو وہ 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 چیز رکھا پیشتے پیشتے ڑلیں — کیا بات جےol جی یاد ہی کھٹا گا تیرے نامت وقتما تیرا نائی رٹانگا کیا کو کیا کھو تیرا نائی رٹانگا جے اکرام نہ میں اڑیا جے اکرام نہ میں اٹھے گا تیرے پر بھی کٹاں گا بہت خوب بہت شکریہ جو میرا رنج سے بھرا دل ہے جو میرا رنج سے بھرا دل ہے آپ کا درد آشنا دل ہے جو میرا رنج سے بھرا دل ہے ایسیت کیا نہیں جوا ہر کی ایسیت کیا نہیں جوا ہر کی دیکھنے والا دیکھتا دل ہے دیکھنے والا دیکھتا دل ہے آنکھ میں سکڑوں زمانے ہیں ماشاءاللہ کیا خوب کیا خوب آنکھ میں سکڑوں زمانے ہیں ہاتھ میں ایک راستا دل ہے ہاتھ میں ایک راستا دل ہے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک راستا دل ہے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک راستا دل ہے اندر ہے ایک راستا دل ہے ایک راستا دل ہے ایک راستا دل ہے ایک راستا دل ہے اپ کا درد آشنا دل ہے جو میرا رنج سے بھرا آدل ہے بار بار